تفریق کی ان مدھم لکیروں کو ضرب مسلسل عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شکیر الحق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک نئی نشست اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہماری گفتگو جو ہے کھوٹا سسٹم کے اوپر ہوگی مختصر اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے مجھے کسی نے جماعت سلامی کے امیر حافظ نئی مرمان صاحب کی ایک ویڈیو کلپ بھیجی اس ویڈیو کلپ میں وہ ایک اخبار میں چپنے والے اشتہار کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ کی پی ٹی کی طرف سے شائع ہوا ہے اس میں کراچی کے لوگوں کے لیے ایک نوکری بھی نہیں ہے اور شاید ان نوکریوں کی تعداد سیکڑوں میں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے اس وقت اس کوٹا سسٹم کو بیس سال پورے ہوئے تھے اور ایک شاعر نے ایک شعر تخلیق کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں پہلے تو اس شعر پڑھتے ہوئے مجھے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس شعر کے خالق سے میں ماذرت چاہوں گا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو قبل از وقت معاشرے کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کا مرض تشخیص کر لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے بیس بائیس سال پہلے اس معاشرے کی نفس پر ہاتھ رکھ کر جو شعر تخلیق کیا گیا تھا اس کی گونج آج سنائی دے رہی ہے شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں پچھلے دو عشروں سے چھپنے والے اشتہاروں نے مجھے سلوک ناروا کا مستحق جانا پچھلے دو عشروں سے چھپنے والے اشتہاروں نے مجھے سلوک ناروا کا مستحق جانا تفریق کی ان مدھم لکیروں کو تفریق کی ان مدھم لکیروں کو ضرب مسلسل دے کر کتنے نادہ ہو کہ سمجھتے ہو تقسیم نہیں ہوگی پچھلے دو عشروں سے چھپنے والے اشتہاروں نے مجھے سلوک ناروا کا مستحق جانا پچھلے دو عشروں سے چھپنے والے اشتہاروں نے مجھے سلوک ناروا کا مستحق جانا تفریق کی ان مدھم لکیروں کو تفریق کی ان مدھم لکیروں کو ضرب مسلسل دے کر کتنے نادہ ہو کہ سمجھتے ہو تقسیم نہیں ہوگی اور یہ جو شیر پڑھا ہے میں نے اس تقسیم کی چنگاریاں اور اس کی حدت آج سے بیس سال پہلے محسوس کر لی گئی تھی اور آج ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری وفاقی حکومت ہمارے انٹیلیکچولز ہمارا میڈیا ہمارا سوشل میڈیا انہوں نے اگر ہوش کے ناخون نہ لیے تو اس جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شیر پڑھا ہے اس پر عمل درامت بہت دور نہیں ہے میں میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری وفاقی حکومت ہماری سبائی حکومت ہمارے انٹیلیکچولز ہمارے دانشور ہمارے وقلا ہمارے ججز ہمارا میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا انہوں نے اگر ہوش کے ناخون نہ لیے تو جو نقصان ہوگا اس کا خمیازہ شاید ہمیں بگتنا پڑے گا اس سے زیادہ میں کوئی بات کہنا نہیں چاہتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس بات کے اوپر آپ اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں لیکن غصے میں نہیں سمجھداری کے ساتھ سوچئے کیا ہو رہا ہے اگر ضرورت پڑی تو اس موضوع پر انشاءاللہ پھر ایک نشست ہوگی اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ